بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاشکار بھائیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ انپورس کی ضرعی مداخل خادوں کی جو ہے وہ قیمتیں ڈے بائی ڈے جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں جبکہ دوسرے طرح جب موسمی حالات اتنے ہی غیر یقینی ہیں نہ اس پہ جو ہے وہ کنٹرول ہے تو اس صورت میں جو ہے جب ہم اپنے اخراجات جو ہیں یا انپورس فصل کو دے رہے ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصا فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے تو جیسا کہ ہمارے جو ہے وہ چینل کے نام سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے منافع بخش کاشکاری تو یہاں پہ آپ کو ایسی وہ تمام معلومات ملیں گی جس میں جو ہے منیم یا اپنی جو کاسٹ ہے اپنے اخراجات کو کم سے کم کرتے ہوئے آپ بہتر سے بہترین پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں آج کسی کے تناثر میں جو ہے وہ ہم ایک انتہائی اہم جو ہے پودے کے نیوٹرینٹ کی بات کریں گے جیسا کہ آپ چانتے ہیں کہ میجر جو غیزائی اجزاء ہیں پودے کے وہ نائٹروجن فاسفورس اور پوٹاش ہے تو آج ہم فاسفورس پہ بات کریں گے کہ کیا جو ہے وہ فاسفورس کا فولیر سپرے کرنا جو ہے وہ معاون ہے وہ فائدے مند ہے وہ پودے کی جو ہے وہ گروت بڑھوتری اور الٹی میٹلی جو ہے وہ پیداوار میں اضافے کا باعث بنتا ہے یا نہیں بنتا کراپ یا کسی پودے میں فاسفورس کی کمی کی جو علامات ہیں وہ اس کے پتوں سے خاص طور پر ظاہر ہوتی ہیں پتے جو ہیں وہ پرپل کلر کے جامنی ٹائپ جو ہے وہ اس طرح کا شیڈ دیں گے تو اگر آپ کو اپنے فیلڈ میں اس طرح کی علامات ملتی ہیں تو یقینی طور پر آپ کوئی بھی کراپ لگی ہوئی ہے تو وہ فاسفورس جو ہے وہ دیفیشنٹ ہے اس میں فاسفورس کی کمی ہے تو فاسفورس جو ہے وہ پودے کو دینے کے دو بنیادی سورسز ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین میں جو ہے وہ ہمارے میجر جو ہیں وہ سورس ہیں ان میں ڈی ای پی ہے نائٹرو فاس ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ زور آور جو ایک ایم ای پی ہے ان کو جو ہے وہ آپ زمین میں اپلائی کر کے جو ہے وہ روٹس جڑوں کے ذریعے پودے کو اپلائی کرتے ہیں لیکن اگر کسی وجہ سے جو ہے فرٹیلائزر مہنگے ہیں یا اگر آپ نہیں دے سکے پیجائی کے ٹائم پہ یا سوائل پریپریشن کے دوران زمین کی تیاری کے دوران تو کیا جو ہے ان فاسفورس کی ضرورت فوری اور سپری کے ذریعے پوری کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی اگر کی جا سکتی ہے تو کون سے وہ عامل ہیں جن کو پہ عمل پیرا ہو کے ہم اس سے جو ہے وہ بہترین نتائج لے سکتے ہیں یا کون سے وہ عامل ہیں جن کا خیال نہ کیا جائے کیر نہ کی جائے تو ہمیں جو ہے وہ خاطرخواہ نتائج نہیں ملیں گے تو آج ہم اس چیز کچھ ہے وہ ڈیٹیل میں ریویو کریں گے ریسرچ کیا کہتی ہے ایکسپیریمنٹ کیا کہتے ہیں کہ فاسفورس کا کون سا سورس یوز کرنا چاہیے جو ہے وہ کراپ کی کنڈیشن کیا ہونے چاہیے محالیاتی حالات جو ہیں ان پہ بات کریں گے اس کے علاوہ جو ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اس کے ساتھ ایڈ کر لیں فاسفورس کے فولیر سپریمیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ ہمیں بہتر ملیں گے فاسفورس کی جو اویلیبل فارم ہے پودے کے لیے وہ ایچ ٹو پی او فور ایچ پی او فور یا پی او فور ہے یہ سوائل سلیشن سے اویلیبل ہے روٹس کے ذریعے آئے گی اگر فولیر کے ذریعے آپ دیتے ہیں تو یہ پودہ جو ہے اس کو آپ ٹیک کرے گا تو فاسفورس کے سپریمیں جو سب سے اہم بات ہے جس پر اکثر جب وہ بحث ہوتی ہے وہ یہ کہ مالیکلر سائز کا بڑا ہے مالیکلر ویٹ زیادہ ہے تو دیفنیٹلی یہ تو اس کی کمپوزیشن سے فامولے سے ہی پتا چل جائے گا آپ کو مالیکلر ویٹ زیادہ ہے لیکن کیا یہ پودہ جو ہے اس کو آپ ٹیک کر پاتا ہے اس پہ بحث ہے دیفنیٹلی جو ہے وہ پودہ جو ہے وہ فاسفورس کو آپ ٹیک کرتا ہے ریسیٹ اس کا ایبیڈنٹ ہے ایکسپریمنٹس ہے لٹریچر اس کو سپورٹ کرتا ہے جو سب سے بڑی بات فیلڈ میں جو فارمر حضرات جو ہیں جو ہمارے کاشکار بھائی ہیں جس پہ بیلیگ کرتے ہیں وہ یہ اگر دیکھا جائے ہمیں مختلف قسم کے این پی کے جس میں لوکل فارمولیٹر تو ہیں لیکن جو امپورٹڈ ہیں اچھی کمپنیز یہ ہیں تو ان میں بھی جو ہے وہ فاسفورس ہے تو چونکہ پودے کو جو ہے وہ فاسفورس کی اویلیبل فارمز جیسا کہ میں نے بتائی ہیں ایچ پی او فور ایچ پی او فور یا پی او فور ہیں اس طرح کی ہیں تو دیفنیٹلی اگر کوئی بھی آپ کو این پی کے ملتا ہے وہ چاہے اس کی ریشو جو ہے وہ سیون 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 ہے ایٹ 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 ہے ٹوئنٹی 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 ہے کچھ بھی ہے مارکیٹ میں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے تو فاسفورس ان میں انہی فارمیں پائی جاتی ہے تو اگر کوئی بھی پودک جب وہ ریجسٹرڈ ہوتا ہے کسی بھی کراپ کے اگینسٹ کسی بھی اس کے نیوٹرینٹ کے طور پر تو اس کو جو ہے وہ ٹیسٹوں کے عامل سے گزارنے کے بعد جو ہے سیٹی فائیڈ یا ریجسٹر کیا جاتا ہے تو یہ بات پہلی بات تو اس چیز کا ایویڈنٹ ہے کہ جو این پی کے اویلیبل ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں تو آبیسلی وہ جو ہے وہ پرپر چینل آئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فاسفورس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پودا جو ہے وہ اپٹیک کرتا ہے لیکن جو مین چیز ہے جہاں پہ کچھ فارمرز کو ریزرٹس نہیں ملے آبیسلی کچھ لوگ جو ہے وہ سپریے کر کے چھوڑ دیئے لیکن کچھ جو ہے وہ بڑا کینی اس کو ابزرب کرتے ہیں ٹرائل بھی لگاتے ہوں گے تو اگر کسی جگہ پہ ان کو ریزرٹس نہیں ملے وہ ریزرٹس کیوں نہیں ملے وہ بھی آج ہم ڈسکس کریں گے تو پہلے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں ہم کے جو فاسفورس کا سورس ہے وہ کون سا ہونا چاہیے تو جو ریسرٹس انڈیگیویٹو کرتی ہے کہ جو فاسفورس کے سورس لو پی ایچ والے ہیں ایک سے دو تین پی ایچ میں ہیں ان کی جو ہے وہ اویلیبیلٹی ان کے جو نتائج ہیں فولی رسپریے کے وہ اچھے ہیں اب ڈیفنیٹلی پوچھا جائے گا کہ وہ کون سے ہیں اس میں سب سے جو ہے اہم ہے اگر ہم فرٹیلائزرز کی بات کریں تو مانو امونیم فاسفیٹ ایم ای پی جو ہے اچھا سورس ہے فاسفورس کا اگر آپ اس کا کسی اچھی کمپنی کا جو فولی رسپریے کرتے ہیں یقینی طور پر اچھے آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اب اس کے ساتھ جو دوسرے عوامل ہیں جو اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں نائٹرو فاس جو ہے وہ بھی تضابی خاد ہے لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ نسبتا کیونکہ یہ اتنی رفائنڈ نہیں ہے سوائلز جو جو اپلائی کرنے کے لئے فائٹی لائزر تیار ہوئی ہے تو اس کے جو ہے وہ نتائج ایم اے پی کی نسبت جو ہے وہ نسبتا کم ہوں گے جبکہ ڈی اے پی جو ہے اس کی پی ایچ نسبتا زیادہ ہے تو اگر آپ سپریے کے لئے ڈی اے پی یوز کرتے ہیں تو ڈی اے پی کے فولیر سپریے میں کتنے ریزرڈ ایفیکٹیو نہیں ہوں گے جتنے کے جو ہے ایم اے پی کے یا کسی حد تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں نائیڈو پاس کے پودا جو ہے اس کا سیل فاسفورس کو آپ کے ایک جو مختلف طریقوں سے کرتا ہے اس میں سیمپل ڈیفیوین بھی ہے آسماوسس ہے فسیلیٹیٹرڈ ڈیفیوین ہے یا ڈیریکٹ جو ہے وہ سیل وال انویجینیٹ کر کے جو ہے وہ بڑے مالیکیوز کو اپنے جو ہے وہ سیل وال کے اندر لے جاتا ہے اپنے میٹابولیزم میں جو ہے یا سیل کے مختلف جو سرگریوں میں استعمال کرتا ہے سورس کے بعد جو دوسری اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم جیسا کہ مالیکیوزر سائز مالیکیوزر ویڈز زیادہ ہے تو فولیر اپلیکیشن کی صورت میں ٹائم جو ہے وہ زیادہ ملے گا کس طرح سے کہ جو مالیکیوزر ہے فاسفورس کا جو آپ ٹیک کرنا ہے سیل نے وہ سیل کی سطح پہ یا پتے کی سطح پہ جو ہے اس کو سٹین کرنا روکے رہنا جو ہے اگر وہ زیادہ دیر تک روکا رہے گا تو اپ ٹیک جو ہے وہ بہتر ہوگی اب اس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں مختلف قسم کے ایڈجوئنٹ جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں بائیو ایڈھینسر کے نام سے بھی آتے ہیں جو ایجسرفک ٹینٹ یعنی کہ جو پانی کا جو ہے وہ سرفس ٹینشن کو کم کرتے ہیں دوسری لفظوں میں سادہ لفاظ میں اگر بات کی جائے جو ہے وہ پانی کے پھیلنے میں یا مایات کے پھیلنے میں جو معاون ثابت ہوتے ہیں اگر تینی طور پر جو ہے وہ جو فولیر اپلائیڈ فاسفورس ہے وہ زیادہ دیر تک پتے کے جو ہے وہ سطح پر سٹیک کرے گی نتیجہ تن جو ہے وہ اپ ٹیک زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ میں کہیں سے مل جاتا ہے اس طرح کا ایڈجوئنٹ تو ویل انگ گوڈ ادروائز آپ جو ہے وہ مختلف ڈیٹر جنس ان میں اگر ہم بات کریں کہ اچھی کوالیٹی کا جو ہے وہ صرف زیادہ پانچ سے دس گرام آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ شامپو یہ بھی ایک اچھا سرفیک ٹینٹ ہے جو کہ سرفس ٹینشن کو مائے کی کم کرتا ہے مائے کے پھیلے میں مددگار ہے تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں تو ان جو ہے وہ عوامل پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ فاسفورس کا پتے کی سطح پہ اس کے ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں تو جتنا ٹائم زیادہ ملے گا اتنا ہی فاسفورس کی اب ٹیک پودے کی بہتر ہوگی تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے آپ کی پروپ کی یا آپ کی پلانٹس ان کی کنڈیشن ہے اگر تو سرفیس ایریا یعنی پتے کا سائز بڑا ہے چوڑے پتے ہیں گروتھ اچھی ہے تو اس صورت میں فاسفورس کا اب ٹیک زیادہ اچھا ہوگا اگر آپ ابتدائی سٹیج پہ فاسفورس کا فولیر سپری کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اچھے نتائج نہیں ملیں گے یا اگر آپ کی پروپ جو ہے وہ سویرلی جو ہے وہ ڈیفیشنٹ ہے فاسفورس سے آلریڈی جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ ہیلڈی نہیں ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو ڈیزائر ریزرٹ نہیں ملیں گے بات کریں دوسرے محولیاتی فیکٹرز کی جن میں جو ہے وہ محسر ہے سوائل محسر جو ہے وہ ایڈیکیٹ ہونا چاہیے اچھا محسر ہونا چاہیے یعنی کہ بتر حالت میں سپری کریں اچھا ریزرٹ ملے گا ٹیمپریچر جو ہے وہ جب روم ٹیمپریچر کے راؤنڈ آباؤٹ یعنی کہ ہم کہا سکتے ہیں سردیوں میں تو ایسے 20-25 آپ کو کم کم ہی ملے گا لیکن جو 20 سے 25 30 دیگری کی فولیر سپریے کی جس میں ہم پانی میں سلیوشن بنا کے سپریے کریں گے مختلف جہاں وہ سورسز ہم نے ڈسکس کی ہیں جس میں جو ہے وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہائی فاسفورس کنٹیننگ جو ہے وہ ان پی کےز ہیں فاسفورس کے جتنے بھی سورس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ان کے علاوہ جو ریسرچ کچھ اور چیزوں کا جو ثبوت دیتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ راک فاسفیٹ صلاحیت ہے کہ ایون کے اس ڈسٹ سے اس گرد و عبار سے جس میں راک فاسفیٹ ہے اس سے بھی جو ہے وہ پادے نے فاسفورس جو ہے وہ اپٹیک کی ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ فاسفورس کی اپٹیک جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ فاسفورس کا سورس ہے اس کے سپریے کو بھی تجرباتی طور پر جو ہے وہ ٹرائے کیا گیا ہے کوشش کی گئی ہے اور ایویلویٹ کیا گیا ہے فاسفورس کی اپٹیک جو ہے وہ ممکن ہے لیکن فاسفورس کی جو ہے وہ فولیا سپریے کی ابھی تک جو ہے وہ اس پہ مزید ریسرچ جو ہے وہ جاری ہے آپٹیک تو اس میں ریپورٹ ہوئی ہے لیکن ہیلد پہ جو ہے وہ اس کا خاطرخواہ جو نتائج ہے وہ ابھی جو ہے وہ ریپورٹ نہیں ہوئے یہ تو تھا فاسفورس کے جو ہے وہ آپٹیک کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے کہ بی إنگ فارمی یہ ایک کاشکار ہونے کے حوالے سے ہمیں کیا فاس فورس کا سپریج کرنا چاہیے سٹیج کون سی ہونی چاہیے تو دیکھیں فاس فورس جا ہے وہ بنیادی طور پر ٹیلرینگ یعنی کہ پودے کا جھاڑ بنانے اور اچھی صحت کے لیے وہ بہت ضروری ہے تو بنیادی طور پر جو شروع میں جو ہے وہ چونکہ پودے کا جو ہے وہ سرفس ایریا یا بتے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں گروت کم ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر آپ پولی رپلائی کریں گے تو اس کے اتنے خاطرخواہ آپ کو فائد نہیں ملیں گے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے وہ جو ارلی سٹیج کے لیے فاس فورس جو ضروری ہوتی ہے وہ بیجائی کے باقت جو ہے وہ پودے کو معیقہ دی جائے جبکہ جیسے کہ اگر ہم گندم کی بات کریں تو شروع میں ٹیلرینگ کے لیے جو ہے وہ فاس فورس اچھی ٹیلرینگ کے لیے فاس فرس ریکوائیڈ ہوتی ہے تو بیجائی کے ٹائم میں یا پہلے پانی پہ آپ ڈی اے پی فلڈ کر دیں یا نائٹو فاس اگر سٹا بھی کر دیتے ہیں تو آپ کو متعلقہ جو ہے وہ فاس فورس آپ فیلڈ میں پروائیڈ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ نے کم فاس فورس جو ہے وہ دی ہے اور فیلڈ میں جو ہے فاس فورس کی کمی کے آپ کو جو ہے وہ شواہد نظر آ رہے ہیں پانی بغیر آپ نہیں دے سکتے اگر موسمی حالات اچھے نہیں ہیں یا دوسرے صورتحال میں فیٹیلائزر پرچیز کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کسی حد تک جو ہے فاس فورس کی کمی کو جو ہے وہ فولیر کے ساتھ جو ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے خصوصی طور پر گندم میں جہاں پہ فاس فورس آپ نے کم استعمال کی ہے ان دنوں تو آپ جیسے ہی پتے جو ہے وہ چوڑے ہوتے ہیں یعنی کہ میں کہا سکتا ہوں کہ پینسٹھ دن کی فصل کے بعد آپ جو ہے وہ فولیر سپریئے کر کے خاطر خاطر جو ہے وہ جو ہے تیزابی ہو جو اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک اچھا جو ہے ایڈچوئنٹ بائیون ہینسر جو ہے وہ یوز کریں سوات ایگرو کا مارکیٹ میں اویلیبل تھا ویل سیٹ کے نام سے اگر وہ اویلیبل ہے اگر کچھ نہیں اویلیبل تو لازمی جو ہے وہ پانچ سے دس کرام تک جو ہے وہ بیس سے پچیس لیٹر پانی میں آپ جو ہے وہ تیٹرجنٹ یا جو صرف کپڑے دھونے کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی اچھی کمپنی کا وہ یوز کریں لیکن اس سے زیادہ ہرگز نہ کریں کیونکہ وہ سالٹ کنسنٹریشن جا وہ پھر بڑھ جائے گی یا آپ جو ہے وہ شامپو کسی اچھی کمپنی کا جو ہے وہ تھوڑا سا یوز کر سکتے ہیں وہ اس میں معابن ہوگا اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی کراپ کی جو ہے وہ کنڈیشن پتے جو ہے وہ چوڑے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے وہ میکسیمم ٹائم فاس فورس جو ہے وہ ان پر سٹے کرے اور نتیجہ تن جو ہے وہ پلانٹ کا اپ ٹیک بہتر ہو اور آپ کو جو ہے جو آپ سپریے کر رہے ہیں اس کے جہاں بہت اچھے نتائج ملیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی قسم کا کسی فسل کے متعلق کسی فولیر سپریے کے متعلق جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی پسن ہے کوئی کیوری ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بلکہ جو آپ کے کاشکاری کے امور ہیں ان میں جو آپ کی فیچر پلاننگ ہوگی جو آنے والی منصوبہ بندی ہوگی اس میں بھی آپ کو ایکینی طور پر جو ہے وہ فائد امند ثابت ہوگی